ہلو اسلام علیکم فرینڈ اچھا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نوکیا بارہ سو ایک سو آٹھ موبائل کی ڈوول سیم میں تو اس کی پروبلم یہ ہے کہ اس کو سیکیورٹی کورڈ لگا ہوا ہے جیسے ہم لوگ اس میں سیم ڈالتے ہیں تو سیکیورٹی کورڈ آتا ہے تو میں اس کا آپ کو پن آؤٹ بھی دکھاؤں گا کیسے آپ نے اس کا پن آؤٹ کرنا ہے تو برحال پہلے میں آپ کو دکھا دوں اس کو جو سیکیورٹی کورڈ لگا ہوا ہے کوئی بھی سیم مون کرتے ہیں تو آگے پاسورڈ مانگتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو ابھی آپ نے کہہ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ پن نظر آرہی ہیں اس طرح سے آپ نے اس کی ایک یو ایس بی کیبل کاٹ کے اس طرح سے لگا لیں اگر آپ کو یہاں سے صحیح نہیں دکھائی دے رہا تو آپ نے کہہ کرنا ہے گوگل پہ جا کے لکھنا ہے نوکیا بارہ سو آٹھ پن آؤٹ ٹھیک ہے تو اس طرح ایمیج میں آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ کیبل لگا لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ٹول جو ہے یہ ڈانلوڈ کرنا ہے نوکیا سوفٹوئر ریکاوری ٹول یہاں پر آپ نے اوپن کرنے کے بعد اس میں بیٹری لگانی ہے بیٹری لگانے کے بعد آپ نے یو ایس کی کیبل لگا دینی ہے لنے کے بعد آپ نے کہتے ہیں ٹھیک ہے پاور والا بٹن اور بیٹری لگا دیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں پاور آن اوپ والا بٹن دبائی رکھنا ہے اور بیٹری لگا دینا ہے اب موبائل کو رکھ دیں میں پھر سے آپ کو بتا دوں پاور آن اوپ والا بٹن دبا کے رکھنا ہے اور پھر بیٹری لگا دینا ہے اس میں یو ایس بی کیبل پہلے آپ نے لگا دینا ہے تو اس کے ڈرائیور کمپلیٹ ہو چکے ہیں ابھی یہاں پر یہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اس کی انفرمیشن ہے نوکیا بارہ سو آٹھ ہے ریم اس کی نو سو چورتالیس ہیں اور یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے ہم لوگ اس کو انسٹال کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ کلپ کرنا اور کنٹیننگ کر دینا ٹھیک ہے جی تین ایم بی کا اس کا جو ہے وہ سوفوئر ہے ٹھیک ہے سوفوئر اس نے ڈاؤن لوڈ کر دیا ابھی انسٹال کر دیتے ہیں ابھی انسٹال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اچھے آپ کیسے ہیں اچھے اب یہاں پر یہ کچھ ٹائم لے گا یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا سب سے پہلا سٹیپ جو ہے موبائل کنیکٹ کرنا ہے دوسرا سٹیپ یہ ڈاؤنلوڈ کر دے گا ساپویر کو تیسرا سٹیپ یہ انسٹال کر دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد فور سٹیپ پر فینش اور یہ ہمارے پاس تیسرا سٹیپ اس کا چل رہا ہے ٹھیک ہے موبائل کی کیبل نہیں نکال لیے آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو موبائل ری سیٹ ہو رہا ہے ری سیٹنگ یور پھون ٹھیک ہے جو موبائل اون ہو رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا پاسورڈ ریموو ہو چکا ہے یا نہیں ٹھیک ہے جو اب ہم اسے یہ خود با خود ہی آن ہوگا موسیقیی ریمو ہو چکا ہے اب ہم موبائل کو اون کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو موبائل ہون ہو چکا ہے ہمارا اور یہ پاسورڈ جو ہے یہ دیکھیں بالکل کمپلیوٹ اوکے ہو چکا ہے موبائل ٹھیک ہے یہ دیکھیں پاسورڈ اس کا ختم ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بس اتنا سا کام تھا اور ابھی آپ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں کیبل کو اتار دیں ہو سکے تو یہ ٹائم چلنے دیں ٹھیک ہے یہ جو سکرین پر نظر آ رہا ہے اگر نہیں تو کیبل کو آپ اتار سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ٹائم چلنے دیں گے تو پھر بھی اچھی بات ہے اگر نہیں یہ ٹائم چلنے دینا آپ نے تو آپ اس کو اتار سکتے ہیں کیبل کو ٹھیک ہے پھر اللہ ہمارا کام ہو چکا ہے کہ ہم کیبل ٹائم ویٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو اس نے ٹائم دیا ہوئے ساکتے ہیں وہ کمپلیٹ ہونے دیں برحالہ آپ کیبل اتار بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پاسورڈ تو ہم نے دیکھ لیا پاسورڈ اپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے جو اکے ہو چکا ہے اکے اب یہاں پر ہم یو ایس بی کیبل بھی اتار دیتے ہیں ٹھیک ہے جو تو موبائل آپ کا اکے ہو چکا ہے بعد میں آپ اسے کعوی کے ساتھ یہ تاریں اتار دیں میں پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک بار اون کر کے کوئی بھی نوکیا کا موبائل ہے نا آپ نے اس طرح سے اسی ٹول پر کرنا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جو ہو چکا ہے اب ہم یہ وائریں جو ہے یہ کعوی کے ساتھ وائریں اتار دیں گے اور ہمارا موبائل جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی دوستوں تو یہ سوفٹوئر کا لنک جو ہے میں وہ ویڈیو کے نیچے رکھ دوں گا یوٹیوب پر تو آپ وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ٹھیک ہے تو ڈاؤنلوڈ کا میں طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا اگر آپ کو نہ سمجھے اوکے اللہ حافظ